یدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے آج کا کوشان بچو صد کی یہ سندھائیت کی ارجہ گھنر تو ایک بٹے دو اپسالے نوٹ ایسکوائر ہے جہاں پرتیقوں کا سمانہ تھا بچو تو سب سے پہلے اس پرووینگ کو سب سے آسان طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں بچو میں جگدی سیادو آج آپ کو اس چپٹر کے سب سے آسان پرووینگ کو لے کے آئے ہیں یدی آپ نے نمیرکل نہیں دیکھا ہے انہی چپٹروں کا تو میرے پلیلیسٹ میں جائیے وہاں پر کسی بھی ویڈیو کو کلک کر کے اور ڈسکیسن باکس میں جا کے پورے پارٹ کو ایک لائن سے دیکھ سکتے ہیں چلی بچو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے ایک سندھائیت کا فارمولا کیوں بچو اس کے لیے میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں ارجہ گھنر تو ہمیں نکالنا کیا ارجہ گھرنا تو ارجہ گھرنا تو آپ تب تک نہیں نکال پاؤ گے جب تک آپ کو اس تروجہ نہیں پتا ہوگی تو سب سے پہلے آپ نکالو گے سندھائیت کی دھاریتہ کیا نکالو گے بچو سندھاریتر کی دھاریتہ ٹھیک ہے دھاریتہ کا فارمولا ہوتا ہے ایف سائلن نوٹ اے بٹے ڈی ٹھیک ہے اور کے بھی چلتا ہے لیکن وائیو میں کس کے لیے بچو وائیو کے لیے یہ کس کے لیے ہے وائیو میں ک کمان ون ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہاں ک نہیں لکھا چاہے آپ یہاں پر ک بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نکالیں گے بیبھو یہ کیا آگیا بیٹا ہمارے پاس سندھاریتر اب ہم نکالیں گے بیبھو 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 کا فارمولا کیا ہوتا ہے بی برابر ہوتا ہے ای انٹو ڈی کیا ہوتا بچو ای انٹو ڈی یہ آپ کے پاس سندھاریتر کا فارمولا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس بیبھو کا فارمولا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم لگانے جا رہے ہیں ارجا کھنا تو کس کا فارمولا استطیج ارجا کا استطیج ارجا استطیج ارجا کا ویسے فارمولا کیا ہوتا ہے یو برابر ایک بٹے دو سی وی سکوئر یہ ہوتا ہے استطیج ارجا کا فارمولا ٹھیک بچو اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہاں پر مان رکھیں گے ایک بٹے دو سی کی ویلو کتنی ہے ایف سائلن نوٹ اے انٹو ڈی بی کی ویلو کتنی ہے بچو ای انٹو ڈی کا ہول سکوئر اب آئیے بچو یہاں پر ہم سکوئر کو کھولتے ہیں ٹھیک بچو چلیے چلی بچو جب اس کو سالپ کرتے ہیں تھوڑا یو برابر آجا گا ایک بٹے دو ایف سائلن نوٹ اے بٹے ڈی انٹو ڈی سکوئر انٹو ڈی سکوئر ڈی سے ڈی کینسل تو یو برابر آئے گا ایک بٹے دو ایف سائلن نوٹ اے ڈی ای سکوئر یہ ہوگا فارمولا یہ ہمارے پاس بچو کیا آگیا یہ استطیق ارجہ آگیا اب ہم نکالیں گے ارجہ گھنٹو کیا نکالیں گے بچو ارجہ گھنٹو اس کے لئے آپ کو ایک بات میری ماننی پڑے گی ارجہ گھنٹو کا فارمولا ہم بتائیں گے کیا ہوتا بچو بہت مجدار ہے یو برابر اسمال یو ہوتا ہے نا تو کیپٹل یو برابر وی یہ ہوتا ہے اب ہم کہیں یہ وی کیا ہوتا آیتن ہوتا ہے کیا ہوتا آیتن یہ ہوتا استطیق ارجہ استطیق ارجہ اب یو برابر بتائیں یو کمان دیکھو نکالا ہم نے ایک بٹے دو ایف سائلن نوٹ اے ڈی انٹو ای سکویر دیکھیں بچو ہم آپ کو بات بتا دیں آیتن آیتن کا فارمولا ہوتا ہے لمبائی گھڑے چوڑائی گھڑے اچائی تو لمبائی گھڑے چوڑائی گھڑے چھت فل ہو جائے گا اس میں لمبائی چوڑائی ہو گیا اچائی کا کام ڈی کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیجئے آیتن کا فارمولا ہوتا ہے یہ آپ کہیں نہیں یاد کر لیجئے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو کیسے سالو کرنا ہے ایڈیس ایڈی کینسیل بچہ کیا ہے ایک بٹے دو ایف سائلن نوٹ ای سکویر ٹھیک ہے یہ میری پرووینگ آ چکی ہے جو ہمیں لانا تھا اب یہاں آپ مان لکھ سکتے ہیں سب کے نام کیا ہے یو کیا ہے ارجا گھنٹو ارجا گھنٹو اس کا ماترک لکھنا چاہتے ہیں تو یو کا ماترک بھی لکھ سکتے ہیں کیسے لکھیں گے بچہ ماترک بٹا اس فاملے سے یو کا ماترک جول پرتی آیتن کا میٹر کیو ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا نام اس کا مان کیا ہوتا ہے ایڈ دسملہ ایڈ فائیف انٹو ٹین کی پاور مائنس بارہ اس کا ماترک بھی آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں کلام سکویر پرتی نیوٹن میٹر سکویر ٹھیک ہے اس کا نام بیدود سیلتا اس کو بولتے ہیں بیٹرم لوگ بیدود سیلتا کیا بولتے ہیں بیدود سیلتا ٹھیک ہے تو اب یک بات اور بتا دیں یہ کیا ہے یہ چمب کی چھت کی تیورتہ یہ کیا ہے بچو چمب کی چھت کی تیورتہ کیا ہے چمب کی چھت کی تیورتہ آجی ای کا ماترک بتا دیتے ہیں ای کا ماترک کیا ہوتا ہے اس کے ماترک بہت سارے فیلال ابھی ہم لکھ دے رہے ہیں نیوٹر میٹر بھی لکھ سکتے ہیں یا بولٹ میٹر بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہاں نکال ہے تو بولٹ پر میٹر بھی لکھ سکتے ہیں بولٹ پر نیوٹر کلام لکھیں گے بچو نیوٹر کلام یا بولٹ میٹر کلام ہوتا ٹھیک بچو نوٹ کر لو دوستو یدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت ہی جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے اس لئے دھندیباد موسیقی موسیقی